موسیقی ہکومت نے ملک کو پائدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی غرص سے اچھی شرحنموں کے حصول کے لیے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا ہے موسیقی سہدر نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو دونوں ملکوں کے بہمی مفاد میں مسید فروغ دینے کی ضرورت پر زورت دیا ہے موسیقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کو یورپی جونین سے منسلک کرنے کے لیے افغانستان میں امن ناغذیر ہے موسیقی پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر صورتحال معمول پر ہے اور ہم نے کسی بھی صورتحال سے نمیٹنے کے لیے اپنی فوج سرحد پر بھیجتی ہے موسیقی 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 بھارت کے غیر قانونی تیرے قبضہ جمہور کشمیر میں کلجماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل اور انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں پر زورت دیا ہے کہ وہ تمام کشمیری قیدیوں کی فوری رہائی کے لیے بھارت پر دباوڑا لے مشر کے وسطہ کے ملکوں کا ایک سربراہ اشلاس کل عراق میں ہو رہا ہے جس کا مقصد خطے میں عمل اور مفاہمت کو فروغ دینا ہے اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان وزیراعظم عمران خان نے تارکین وطن پاکستانیوں کے لیے روشن اپنا گھر پروگرام کے افتتا کر دیا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان میں جائے دار خرید سکیں گے آج شام اسلامباد میں اس پروگرام کی افتتا ہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے تارکین وطن پاکستانیوں کو ملک کا اہم اساسہ کرا دیا ہمارا جو سب سے بڑا ایسٹ آئی اوبرسیز پاکستانی ہے جو اصل انویسمنٹ آنی تھی جو ہم سمجھتے تھے انویسمنٹ بھی آئے گی اور جو ان کی ٹیکنیکل سکلز ہیں جو ان کی پروفیشنلز ہیں جو ہر قسم کے شعبے میں کمپیٹ کر کے آؤٹسٹیننگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کرنا تھا پاکستان میں بدقسمتی سے ہم وہ انوائرمنٹ نہیں دے سکے جس سے ہماری بیس برینز پاکستان میں آ سکے لیکن وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو بھی رکابٹے ہیں جو پروفیشنلز جن کو ہم پاکستان میں لے کیا ہیں ان کے لیے مسانیاں پیدا کرتے جائیں اور ان کو سینٹر وائز کریں ودیر آدم نے کہا کہ نوے لاکھ تارکین وطن پاکستانیوں کے اساسوں کی لاغت پاکستان کے مچموعی جو ڈی پی کے برابر ہے جو ملک میں سرمایہ کاری کا بڑا سریعہ ہے ودیر آدم نے کہا کہ تارکین وطن پاکستانیوں کی سرمایہ کاری میں بڑی رکاوٹ کرپشن ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں کاروبار کرنے میں مسید آسانیہ پیدا ہوئی ہیں اور اس کو مسید بہتر کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں عمران خان نے کہا کہ روشن اپنا گھری سکیم سے سرمایہ کاروں کو زمانت ملے گی اور حسابات جاریہ کا خسارہ کام کرنے کے لیے ڈالرز بھیجیں گے انہوں نے کہا کہ اس سے ملک میں پائدار شرینموں کے حصول میں بھی مدد ملے گی یہ بڑا جو آپ نے اٹریڈیوز کیا روشن اپنا گھر یہ وہ چیز ہے جو کہ پہلی دفعہ آپ اوورسیز پاکستانیز کو پتا چل جائے گا کیونکہ بینکس گارنٹی کر رہے ہیں ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو میں پلوٹ دے رہا ہوں اس کے پیچھے گارنٹی ہے اور یہ مجھے خوش بھی ہوگا اور پھر وہ بینکس سے کرزے بھی لے سکیں گے گھر بنانے کے لیے اور میرے خیال میں یہ گیم چینجر ہے کیونکہ ہم اس سے بہت زیادہ پیسہ اٹریٹ کر سکیں گے جس کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے ڈالرز کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکترین نے کہا اس سکیم سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے آنے والی رکوم کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ ریال اسٹیٹ شعبے میں بڑی سرمایہ کاری متوقع ہیں اس سے پہلے سٹیٹ بینک کے گورنر رضا باکر نے اسکیم کے خاص خاص پہلو وجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اب بیرون مکمکیم پاکستانی دنیا میں کسی بھی جگہ سے پاکستان میں جائدات کی خریداری کے لیے کرسہ حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بینکوں کے پہلے سے منظور شدہ منصوبوں یا دیگر املاک کے لیے گھر بیٹھے ڈیجیٹل طریقے سے درخواستیں دے سکتے ہیں رضا باکر نے کہا کہ اس اقدام کے ذریعے کی گئی ثرمایہ کاری مکمل طور پر قابل واپسی ہوگی اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کی ٹیکس شرائط سادہ مکمل اور حتمی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم روایتی اور اسلامی طریقے کے مطابق دستیاب ہیں وزیراعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن میں ارکان کی خالی آسامیہ پور کرنے کے لیے آئینی تقاضے کے مطابق قوم اسمبلی میں قائد حضب اختلاف کو خط لکھا ہے یہ بات وزیراعظم عمران خان نے چہدری فواد حسین نے آج ایک ٹویٹ میں بتائی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختون خاص صوبوں میں سے ہر ایک کے لیے تین تین نام تجویز کیے ہیں وزیراعظم نے کہا کلیکشن کمیشن وزیراعظم کے تجویز کردن ناموں پر اپوزیشن کے جواب کے بعد تائیناتیاں کر سکے گا قومی اسمبلی کے عراقین میر خان محمد جمالی اور صداقت علی عباسی اور پنجاب کے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی انہوں نے بلوچستان میں سیاسی صورتحار اور پارٹی کی تنظیم نوپر تبادہ خیال کیا میر خان محمد جمالی نے بلوچستان کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی منصوبوں سے ریکارڈ فنڈز فراہم کرنے پر وزیراعظم کا شکریہ آدھا کیا پنجاب کے وزیراعظم کو صوبے میں توانائی کے مسائل حل کرنے کے لیے کیے گئے اقدمات سے متعلق آگاہ کیا سینیٹر زیشان خان زادہ اور ارکان قومی اسمبلی گلداد خان اور گلزفر نے آج اسلامباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی معاونی خصوصی ملک آمیر ڈوگر سینیٹر سیف الانیازی اور حکن قومی اسمبلی آمیر محمود قیانی بھی اس موقع پر موجود تھے ملاقات میں خیبر پختون خواہ کے نئے شامل ہونے والے عدلاء میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت پر بھی تبادل خیال کیا گیا ادھر بہاول نگر سے پارٹی ٹکٹ رکھنے والے کارکنان نے بھی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں سیاسی صورتحال اور عوام کے مسائل زیر غور آئے حکومت نے ملک کو پائداد ترقی کی راہ پر گامسن کرنے کی غرض سے اچھی شرائنموں کے حصول کے لیے ایک جامع منصوبہ ترطیب دیا ہے یہ بات وزیراعظم شوکر تلین کابینہ اور اقتصادی مشاورتی کانسل کرکان کے حمرہ آج اسلامباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہو گئی وزیر خزانہ نے کہا کہ مختلف شعبوں کے اہداف کی حصول کلی منصوبے پر عمل درامت یقینی بنانے کی غرض سے ایک طریقہ کار بھی تیار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کو منصوبے پر عمل درامت سے مطالق باقائدگی سے بریفنگ دی جائے گی قومی اگزائی تحفظ کے وزیر فخر امام نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہو کہا کہ درائی شعبے کے اس احکام کے لیے نئے پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کی اہم فصلوں کی پیداوار میں شاندار اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ بہترین درائی پیداوار کے حصول کے لیے تحقیقی اداروں کو بہتر بنایا جائے گا سنتوں اور پیداوار کے وزیر خسرو بختیار نے پریس کانفرنس کا بتایا کہ حکومت کی پالیسیوں کے سمران نظر آنا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے کہا بڑے پیمانے پر مسنوات سازی میں پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت چھوٹے اور درمیانے درجے کی سنتوں کو ٹیکس مراد دے رہی ہے اور انہیں کرزوں کی فاہمی میں حائل رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں خسرو بختیار نے کہا کہ حکومت اب اپنی سنتی بنیاد مستحقم کرنے کے لیے خام مال کی ملک میں تیاری کا منصوبہ بنا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کراچی میں پندرہ سو اکڑ آرازی پر ایک سنتی زون قائم کیا جا رہا ہے اور برامتی سنتوں کی اس میں سروایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی مشیر تجارت رزاق دعوت نے کہا کہ حکومت مقامی پیداوار کی حوصلہ افزائی کے ذریعے برامدات کا فروغ اور درامدات کو مناسب سطح پر لانا چاہتی ہے ڈاکٹر عشرت حسین نے اس موقع پر کہا کہ سرکاری ملکیتی کاروباری اداروں کی بہتری کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے جو مشترکہ مذہب اور باہمی احترام پر مبنی ہیں انہوں نے یہ بات پاکستان میں سعودی عرب کے صفیر نفاف بن سید المالکی اور بن القوام اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر ڈاکٹر ہاتھ الحمود العطیبی سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی صدر نے کہا دونوں برادر ملکوں کے درمیان دیرینہ اور گہرے دوستانہ تعلقات ہیں جنہیں ان کے باہمی مفاد میں مزید مستحقم کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے آلہ سطح کے باہمی وفوت کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے دونوں ملک ایک دوسرے کے مزید قریب آئیں گے ڈاکٹر ہاتھ الحمود العطیبی نے صدر کوئی یونیورسٹی کی نئے سٹریٹیجیک منصوبے سے متعلق آگاہ کیا جس کا مقصد نظم و نسک اور میار کو بہتر بنانا ہے قومی تحفظ خوراک کے ودی فخر امام نے کہا ہے کہ قطر اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرف اتاون کو مسیح مستحقم کیا جائے گا آج اسلام آباد میں قطر کے صفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن السانی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اپنی ذریعی برامدات بڑھانے کی بھرپور صلاحیت موجود ہیں فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان ذریعی تجارت کے دارہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا صفیر نے فخر امام کو دوہا میں ہونے والی باغ پانی ایکسپو دوہزار تئیس میں شرکت کی دعوت دی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اطلاعات و نشریات کے وزیر چہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام کا خواہش مند ہے انہوں نے یہ بعد بین السبائی رابطے کے وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور بدین پریس کلپ کے اہدہ داران سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان چین پاکستان اقتصادی رہداری کو یورپی یونین سے ملانا چاہتا ہے اور یہ صرف افغانستان میں امن کی صورت میں ممکن ہے انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے خطے میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم امنان خان اس سے قبل سابق افغان صدر اشرف غنی کو سب دھنوں پر مشتمل حکومت تشکیل دینے کی تجویز دی تھی انہوں نے کہا کہ اب ہم طالبان کو بھی مخبوط حکومت تشکیل دینے کی تجویز دیں گے چوہدری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان نے طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ کیا مگر بدقسمتی سے اشرف غنی نے ہماری بات نہیں سنی اس موقع پر وزیر اطلاعات نے بدین پریس کلپ کے عہدداران کے مسائل سنے اور ترجیحی بنیادہ پر ان کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا اطلاعات و نشریات کے وزیر چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو افغانستان کے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ وہاں افرہ تفریقی صورتحال ہوگی انہوں نے آج اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان میں کوئی خلا خطرناک ہوگا چوہدری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے تاہم افغانستان میں استحقام لانے کے لیے عالمی طاقتوں کا فال کردار بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے پاکستان اور افغانستان بین الاقومی سرحد پر صورتحال معمول کے مطابق اور قابو میں ہے تاہم کسی بھی صورتحال سینیمنٹر کے لیے پاک فوج نے زیادہ سے زیادہ اقتیامات کی ہیں اور سرحد پر باقاعدہ فوجی بھیجے ہیں یہ بات مسلح افواج کے محکمہ تعلق اتیامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال سے مطالق آج راول پنڈی میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہو کہی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے کہا کہ اب تک پاک افغان سرحد پر کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ مقررہ گزرگاہیں کھلی ہیں تاہم یہ راستے سب کے لیے کھلے نہیں ہیں اور صرف درستہ عدیات رکھنے والے افراد کو داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے اس کے علاوہ تجارت بھی جاری ہے میکسمن مییز اپنے بارڈرز پہ لیے ہیں اور ابھی اس وقت جو افغان بارڈر پہ وہ بہت ڈیلیجنس کے ساتھ اس کو منٹر کیا جا رہا ہے اور اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی سنبڑی میں ناٹ سلپ اکراس ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے but that may be an odd slip but on the whole انشاءاللہ we are taking care of things میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ طالبان کی قیادت نے کہا ہے کہ وہ افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان یقین رکھتا ہے کہ ویسے اقتامات کریں گے تاکہ تحریکے طالبان پاکستان اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان یا کسی دوسرے ملک کے خلاف اقتامات کرے داریکٹر جنرل آئی ایکس پی آر نے کہا کہ تحریکے طالبان پاکستان کا پاکستان میں کوئی مناثم دھانچہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے افغانستان میں پناہ لے رکھی ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بھارت کا کردار انتہائی منفی رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کو افغان عوام سے کوئی محبت نہیں ہے اور انہوں نے صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے افغانستان میں سرمایہ کاری کیا اور اس نے وہاں اپنا سیاسی اثر رسوح پیدا کیا بابر افتخار نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن تباہ کرنے والوں کے مصموم مقاصد کے لیے منفی کردار سے مطالق دنیا کو مسلسل خبردار کرتا رہا ہے پاکستان نے افغانستان پر طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے اب تک زمینی اور فدائی راستوں کے ذریعے افغانستان میں پھسے سات ہزار چھ سو پاکستانی اور غیر ملکیوں کا انخلاق کیا ہے پی آئی اے نے اب تک کابل کے ہوائی اڈے سے اہم بینال اقوامی اداروں اور تنظیموں کے عملے سمیت چھ ہزار پانسو اٹھتر افراد کا انخلاق کیا ہے تورخم سرحت کے ذریعے ایک اہدار اکاون افراد کا انخلاق کیا گیا کل نو سو ست ستاسی پاکستانیوں کا انخلاق کیا گیا جن میں سے ایک سو چار کو فدائی راستے سے لائے گیا طالبان نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں تمام فریقوں پر مشتمل عبوری حکومت کا منصوبہ بنا رہے ہیں الجزیرہ ٹی وی کے مطابق عبوری حکومت ملک میں تمام نسلوں اور قبائلی پس منظر رکھنے والے رہنماوں پر مشتمل ہوگی تقریبا ایک درجن ناموں پر غور کیا جا رہا ہے جو نئی حکومت کا حصہ ہوں گے طالبان نے کہا ہے کہ ان کی آلہ قیادر پر مشتمل کانسل کا اشلاس طلب کیا گیا ہے جو مستقبل کی حکومت کی تشکیل اور وزراء کی نامزدگی کرے گی دوسری شانب طالبان نے کہا ہے کہ وہ دوہزار بیس کے دوہا سمجھوتے کے پابند ہیں جس پر انہوں نے امریکہ کے ساتھ دستخط کیے تھے طالبان نے کابل شہر میں مزید دھماکوں کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ صرف کل حامد قرزی بینالخوامی ہوائی اڈے کے باہر دو دھماکے ہوئے ایک بیان میں طالبان کے ترجمان زبیولہ مجاہد نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کابو میں ہے اور ائرپورٹ کے اطراف میں طالبان سیکیروٹی اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہوائی اڈے کے اندر مزید دھماکے امریکی فانچ نے اپنا ساز و سامان تباہ کرنے کے لیے کیے انہوں نے مزید کہا کہ دھماکوں میں زخمی ہونے والوں کو تمام ممکن طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں زبیولہ مجاہد نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں پچیس سے زیادہ طالبان شامل ہیں جو ائرپورٹ پر فرائز انجام دے رہے تھے کابل ائرپورٹ پر کل ہونے والے دھماکوں کے بعد افغانستان کی فضا سو گوار ہے تفصیلات کے لیے جاتے ہیں کابل میں موجود ریڈیو پاکستان کے نمائندہ خصوصی بلال خان محسود سے جی بلال جی بلکل کل کے کابل انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دو خودکش حملوں میں اب تک جو امواد کی تعداد ہے وہ مقامی میڈیا اور میکمہ صحت کابل کے مطابق سو سے زائد ان کی تعداد ہو گئی ہے اور ایک سو پچاس سے زائد لوگ جو ہے وہ ان حملوں میں زخمی ہو چکے ہیں جن میں بچوں اور خواتین شامل ہیں کے علاوہ امریکی حکام کے مطابق تیرہ امریکی فوجی جو ہے اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور اٹھارہ زائد جو ہے وہ اس میں زخمی ہو گئے ہیں کل ہماری طالبان کے جو سنٹرل سپوکس پرسن ہے زبی اللہ مجاہد ان سے ہماری بات ہوئی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ طالبانوں کے جو ہے ابھی اس میں نقصان ہوئے اور ان کے پچیس سے زائد لوگ جو ہیں اس میں جام وحق ہوئے ہیں اس کے علاوہ آج ان کے جمعہ تھا تو بازار میں رش ہے وہ باقی دنوں کے نسبت ہمیں کم دیکھنوں کو ملے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ فضاء جو ہیں وہ سوکوار ہے سوک کی فضاء ہے اس وقت قابل میں بلال بہت بہت شکریہ آپ کا بلال خان ہمارے امنوائندہ خصوصی قابل سے ریپورٹ کر رہے تھے امریکی سائز جو بائیڈن نے قابل ائرپورٹ حملے میں ملوث دہشت گردوں کو ڈھونڈ کر کیفرے کردار تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے جس میں تیرہ امریکی فوجیوں سمیت کم از کم نوے افراد ہلاک ہوئے ہیں ایک بیان میں انہوں نے متنبع کیا کہ امریکہ حملے میں ملوث افراد کو معاف نہیں کرے گا ادھر قابل ائرپورٹ پر سرے دس پانچ ہزار آٹھ سو امریکی فوجی موجود ہیں جبکہ برطانیہ کے مزید ایک ہزار فوجی بھی ہیں کینیڈا بیلجیم ہالینڈ اور ڈنمارک سمیت بہت سے ممالک نے اپنے آپریشن روک دیئے ہیں ترک صدر رجیب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی نے طالبان سے پہلے مذاکرات کابل میں کی ہے اور ترکی تاحال طالبان کی طرف سے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو چلانے میں مدد کی پیشکش پر غور کر رہا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں پنجاب حکومت نے سرکاری منصوبوں کے ٹینڈر کے عمل کے لیے ایک آن لائن نظام مطارف کرایا ہے یہ نظام ٹھیکے داروں کے لیے شفافیت اور سہولت کو یقینی بنانے کے لیے وزیرالہ عثمان بزدار کی ہدایت پر مطارف کرایا گیا ہے پہلے مرحلے کے تحت پانچ کرو روپے سے زائد کی مالیت کے ترکیاتی منصوبوں کے لیے آن لائن ٹینڈر وصول کیے جائیں گے جبکہ اگلے مرحلے میں تمام منصوبوں کے لیے آن لائن ٹینڈر دیے جائیں گے کراچی میں کرنگی کے علاقے مہران ٹاؤن میں آج کیمیکل فیکٹری میں آتش صدگی کے نتیجے میں گیارہ کارکن جان بہک اور آگ بھجانے والے عملے کے دو ارکان سخمی ہو گئے آگ لگنے کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی امدادی ٹیموں کا کہنا ہے کہ جان بہک افراد کی میتیں فیکٹری کی دوسری منزل سے ملی ہیں سن میں سکولوں کی تعلیم اور شرفانگی کے محکمے کے ذیرے انتظام تمام سرکاری نیجی تعلیمی ادار پیر سے دوبارہ کھولے جائیں گے آج کراچی میں جاری ایک نوٹفکیشن کے مطابق یہ فیصلہ تعلیم کے بارے میں رہبر کمیٹی کی ورکنگ کمیٹی کی سفارش پر اور مجال ستھارٹی کی منصوری کے ساتھ کیا گیا ہے نوٹفکیشن کے مطابق اسکول ہفتے میں چھے دن کھلیں گے اور متوادل دنوں میں طلبہ کی پچات فیصد حاضری یقینی بنائی جائے گی تمام سکول تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی سوفی صد ویکسینیشن یقینی بنائیں گے اور مطالقہ علاقہ سربراہان کو ثبوت فراہم کریں گے خیبر پختونخواہ کی حکومت کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کے پیش نظر صبح بھر میں ہفتے میں دو روز کے لیے مارکٹیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آج پشاور میں ودیر علیہ محمود خان کے زیر قیادت صبح انصداد کرونا ٹارس فورس کے اجلاس میں کیا گیا ٹارس فورس نے کرونا کے مریضوں میں تیزی سے اضافے اور چاند اصلاح میں احتیاطی تدابیر پر عمل درامت میں غفلت پر تشویش کا اصحار کیا اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنانے کا فیصلہ کیا اجلاس میں اس حوالے سے پاک فوج کا تعاون حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں آئندہ ماہ کی پندرہ تاریخ تک ویکسین نہ لگوانے والے افراد کی موبائل فون سمیں بند کرنے پر بھی غور کیا گیا پاک بحریہ کے جہاز ظلفگار نے بیرون ملک تائناتی کے دوران سعودی عرب کی بندرگاہ جدہ کا دورہ کیا بندرگاہ پر قیام کے دوران سعودی عرب کی شاہی بحریہ کے کمانڈر ویسٹرن نیول فلیٹ کمانڈر ریئر ایڈمیرل جاہرہ بن محمد الاسیری اور کمانڈر ویسٹرن نیول ایڈمیرل ایڈمیرل محمد بن سعید الہمری نے پاک بحریہ کے بحری جہاز کا دورہ کیا اور مشن کمانڈر کمانڈر اور سید رزوان خالد سے ملاقات کی ملاقات میں محمد دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا دور پر آئے مہمان علاقہ امن اور سمندری تحفظ میں پاک بحریہ کے کردار کو تسلیم کیا جدہ بندرگاہ کے دورے سے قبل پاک بحریہ کے جہاز ظلفقار نے اطالوی بحریہ کے جہاز ویگا اور ترک بحریہ کے جہاز تیگ گوکس ایڈا کے ہمراہ بہرہ روم میں مشکے کی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس میں مقبوضہ علاقے اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت ازار پر تشویش کا اظہار کیا مشکے بستہ کے ملکوں کا سربراہ ہی جلاس کل عراق میں ہوگا جس کا مقصد ایران اور سعودی عرب کے درمین تعلقات میں بہتری سمیت خطے میں امن اور مفاہمت کو فروغ دینا ہے اقوام متحدہ نے سلامتی کانسل کو خبردار کیا ہے کہ ایتھوپیا میں تناسیار ٹگرے کے علاقے سے آگے تک پھیل گیا ہے اور عوام کی بڑی تعداد انسانی بہران سے متاثر ہو رہی ہے اقوام متحدہ کے سیکریریٹی جنرل انٹونیو گوتریس نے پندرہ ارکان پر مشتمل کانسل سے کہا کہ اشتہال انگیز بیانبازی اور نسلی امتیاد ملک کے سماجی نظام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ جاری ہے وقت ہے کھیلوں کے خبروں کا پاکستان کرکٹ بورٹ کے الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائر شیخ حضمت سعید نے پی سی بی کی چھتیسویں چیئرمین کے انتخاب کے لیے بورٹ آف گوانس کا اچلاس تیرہ ستمبر بروس پیر طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشنر نے یہ فیصلہ جمعہ کو قضافی سٹیڈیم لاہور میں مراقضہ ایک اچلاس کے دوران کیا مذکورہ تاریخ پر بی او جی کے اچلاس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے کومی کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈی سے وطن واپس پہنچ گئی سکوٹ جمیکہ سے لندن کے راستے لاہور پہنچا پاکستان نے ویسٹ انڈی کے خلاف ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سیریز میں صفر ایک سے کامیابی حاصل کی تھی جبکہ دونوں ممالک کے درمیان ٹیسٹ سیریز ایک ایک سے برابر رہی کومی سکوٹ میں شامل بولرز یاسر شاہ اور نسیم شاہ کریبین پرمیر لیگ میں شرکت کے سبب وطن واپس نہیں آئے جبکہ محمد عباس اور اظہراری انگلیش کانٹری کھلنے کے لیے جمیکہ سے انگلینڈ میں رہیں گے ہیٹ کوش میسپا الحق جمیکہ میں کرنٹینہ کی مدت مکمل کرنے کے بعد مطلب واپس آئیں گے آٹھویں کے سببی انڈس فارمر نیشنل سینئر سینئرز اینڈ جونئرز ٹینس چیمپینشپس کل سے کراچی میں شروع ہوں گے ڈی جی سپورٹس ٹینس ٹریننگ کی افتتہی تقریب آج پیشاور سپورٹس کمپلیکس میں ہوئی ڈی آئی جی سلیم مروت ٹینس اسوسیشن کے صدر ڈاکٹر فرات عباس مہکمہ کھیل کے ڈائیکٹر امجد اگبار ٹینس سکوش مہین الدین شاسر میں دیگے شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھیں بی ایس ایف کومسیٹ سپورٹس سکوش چیمپینشپ کے پہلے مرحلے کے میچ آج مصب سکوش کمپلیکس اسلام آباد میں شروع ہوئے پاکستان سکوش فیڈریشن نے سپورٹس کے اشتراک سے اس چیمپینشپ کا احتمام کیا کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم پلٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں سنتوں کے وزیر خسرو بختیار نے کہا ہے کہ ملکی بڑے پیمانے پر مسلمات سازی میں گزشتہ مالی سال کے دوران پندرہ فیصد تک اضافہ ہوا جو گزشتہ دس سال کے عرصے میں سب سے زیادہ ہیں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان اور دنیا بھر میں منفیکچنگ اور پروڈکشن کے شعبے بری طرح متاثر ہوئے پاکستان کی غزائی درامدات میں گزشتہ مالی سال کے پہلے ماہ میں بائیس فیصد سے زائد اضافہ ہوا جو مالی سال دوہزار انیس بیس کے جولائی کے مہینے کی باون کروڑ نبے لاکھ ڈالر سے بڑھ کر چونسٹھ کروڑ کے مقابلے میں عمومی اضافہ کا رہجان ریکارڈ کیا گیا ہے ملک میں ڈیزل انجنوں کی پیداوار میں گزشتہ مالی سال کے دوران اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان بیورو برائے شماریات کے اضافہ شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران ملک میں پیوستہ مالی سال کے مقابلے میں ڈیزل انجنوں کی پیداوار میں ستائیس آشاریہ سفر پانٹ فیصد جبکہ جون کے مہینے میں مہانہ بنیادوں پر دس آشاریہ نو چھ فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے پاکستان سٹاک ایک سینج میں مندی کا رہجان دیکھا گیا کی ایسی ہنڈین انڈیکس دو سو شبیس آشاریہ سات چار پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکٹ کے اختتام پر سنتالیس ہزار ایک سو چھتیس آشاریہ پانچ تین پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم تین سو بیاسی ملین سے زائد حصد ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل تین سو ساٹھ ملین سے زائد حصد کا لیندین ہوا تھا آج ورڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ اکتیس ملین سے زائد حصد کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر چار سو انہتر کمپنیوں کی حصد کا لیندین ہوا جس میں سے ایک سو اٹھائیس کمپنیوں کی حصد کی قیمتوں میں اضافہ تین سو چوبیس میں کمی جبکہ سترہ کمپنیوں کی حصد کی قیمتوں میں اس تحکام دیکھا گیا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمین شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی امریکی ڈالر کیمتیں خرید چودہ ایک سو چونسٹر روپے چودہ پیسے جبکہ قیمتیں فروغت ایک سو سٹسٹر روپے چھانوے پیسے پانڈ سٹرلنگ دو سو چوبیس روپے ستتر پیسے دو سو تیس روپے چار پیسے یورو ایک سو ترانوے روپے تیس پیسے اور ایک سستانوے روپے اٹھالیس پیسے سعودی ریال تنتالیس روپے اکتر پیسے چوالیس روپے اتراسی پیسے یو اے درہم چوالیت روپیہ اٹھانوے پیسے اور پنتالیت روپیہ چوہتر پیسے جبکہ یہ جا پانی یعنی ایک روپیہ انچاس پیسے اور ایک روپیہ باون پیسے کراچی پورٹریس پر گزیستہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ چھپیس ہزار پانچ سو ستر میٹرک ٹرن سامان کی نکلو حمروی جس میں سے اٹھارہ ہزار نو سو نو میٹرک ٹرن برامدی اور ایک لاکھ ساتھ ہزار چھے سو اکسٹھ میٹرک ٹرن درامدی سامان شامل تھا اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں فن کی خبروں کے لیے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس آہندہ ماہ کی چھے تاریخ کو اسلام آباد میں جوم آزادی اور جوم دفاع کے حوالے سے دیوار پر کی جانے والی فن مصوری کے مقابلے کا احتمام کرے گی مقابلے کا موضوع ہے پاکستان متنوے ثقافت اور تہذیب کی سرزمین مقابلے میں مختلف جامعات اور کالجز سے فن مصوری کے طلبات شرکت کریں گے لوک ورسہ نے اوپن مائک نامی پروگرام دوبارہ شروع کر دیا ہے یہ پروگرام نئے گلوکاروں کے لیے ایک معروف پیٹ فارم ہے جس کا مقصد نئی نسل میں پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے لوک ورسہ کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر طلح علی نے کہا کہ تمام سماجی طبقوں کے نوجوانوں کو ہم کش آمدید کہتے ہیں وہ اس موقع سے مستفید ہونے کے لیے اپنی ریجسٹریشن کرنا اور اپنی گائی کی صلاحیت کو نکھاریں انہوں نے کہا پروگرام میں شمولیت کے لیے ہفتہ وار آڈیشن ہوگا گلوکار فلک شبیر کا نیا گانا لاغے پیاری ریلیز ہو گیا سوشل میڈیا پر میوزک ویڈیو ریلیز ہوتا ہی مددہوں نے اسے پسند کیا اور ہر گزرتے منٹ کے بعد اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سبا کمور ایک ویب سیریز میں اہم کردار ادا کریں گے جس کی ہدایات ساکب خان نے دی ہیں یہ رومانس اور مزاق کے ساتھ سنسنی خیزی سے بھرپور ویب سیریز ہے ویب سیریز کے لیے دیگر اداکاروں کی شمولیت کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ریڈیو نیوز پوریٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں پاکستان سائنس کلاب اقتصادی تاون تنظیم کی سائنس فانڈیشن کے اشتراک سے ستمبر میں فلکیاتی دور بین سازی کے موضوع پر ایک آن لائن ورکشاپ انعقید کرے گا جس کا مقصد سائنسی مشاگل کو فروک دینا ہے علم فلکیات یہ قدیم سائنس ہے جن کا تعلق سیاروں ستاروں اور کہکشاؤں سمیت فلکیاتی اجسام اور ان کے مظاہرے سے ہیں دور بین کے ساتھ فلکیاتی اجسام کا مشاہدہ انتہائی دلچسپ اور شاندار تجربہ ہوگا بچے ورکشاپ میں اپنے ہاتھ سے بنائے گی دور بین سے ان فلکیاتی اجسام کا مشاہدہ کریں گے ورکشاپ تیرہ ستمبر سے شروع ہوگی جہاں بچے اپنے والدین کے ساتھ ایک سادہ اور طاقتور دور بین بنائیں گے جس سے وہ چاند کی سطح بھی دیکھ سکیں گے یہ ورکشاپ آن لائن زوم اور یوٹیوب لائف کے دریئے ہوگی اور خواہش مند شرکہ ورکشاپ نمبر 03453002870 پر ایس ایم ایس یا ورکشاپ کر سکتے ہیں ایک تیجربے سے معلوم ہوا ہے کہ باقائدہ جسمانی ورزی سے جسم اور دماغ فولات کو حل کرنے اور اسے بدن میں جذب ہونے کے عمل کو باقائدہ بناتے ہیں پھولوں اور سبزیوں کے صحت پر اثرات سے تو ہم سب واقف ہیں لیکن بعض اقسام کے پھل جن میں سیب بیریان آشپاتی اور دیگر پھل شامل ہیں وہ بلڈ پریشر قابو رکھنے میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب چلتے ہیں سائنس جب آف کیجئے گا ہم موسم کی صورتحال کے لیے چلتے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا تاہم کشمیر خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے بعض مقامات پر بارش ہوئی محکمہ موسمیات کے پیش گھنٹے کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور انتہائی مرتوب رہے گا تاہم کشمیر بارائی خیبر پختونخواہ بارائی پنجاب کتا پوٹوہار اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں آندھی آنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج سب سے زیادہ گرمی سبی میں پڑی جہاں کا درجہ حرارت پینتاریس ڈگریس سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جے رہے اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیچے وزیر آدم نے آئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے روشن اپنا گھر پروگرام کے اجراح کیا جس کے ذریعے وہ روشن ڈیجیٹل آکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان میں جائداد حاصل کر سکیں گے حکومت نے ملک کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی غرص سے اچھی شرحنموں کے حصول کے لیے ایک جامع منصوبہ ترطیب دیا ہے صدر نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے دونوں ملکوں کے باہمی مفاد میں بسید فروگ دینے کی ضرورت پر زورت دیا ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تیر محمد وسیم سپروائزر شوبہ اردو کفیل احمد مدیر ہوم ڈیسک مقصود و رحمان خٹک مدیر فارن ڈیسک اور کھیل نور حسین چن مدیر تجارتی اور سائنس کی خبریں آئیشہ افتخار مدیر کوارڈینیشن اور فن کی خبریں مقدس رعوف مدیر اعلیٰ غزنفر عزیز کھوکر نگران اعلیٰ عبد الرعوف خان پیشک شوبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تیسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجاہد خان آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ